اس کے بعد دوسرے فیز میں ہمارے اُن پروگرامز کے داخلے ہوتے ہیں جو میرٹ بیسٹ ہوتے ہیں یا جو اس نامباد میں ڈیل کیے جاتے ہیں کچھ بی ایس پروگرام ہیں کچھ اور ایم فن پی ایس ٹی کے پروگرام ہیں وہ اور اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے جس میں ہمارا بی ای بی ایڈ اور ایم اے کے داخلے وہ تیسرے فیز میں آتے ہیں تو یہ تقریبا ہمارا پندرہ جنوری سے لے کر اگر آپ سمجھیں بہار سمیسٹر تو تقریبا پندرہ مارچ یا تیس مارچ کے دورانیاں ہوتا ہے ڈیل دو ماہ کا دورانیاں جس میں ہمارے داخلے کھلے رہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے بہار سمیسٹر اور اگر ہم خزان سمیسٹر کی بات کریں تو وہ ہمارے داخلے پندرہ جولائی سے شروع ہوتے ہیں اور اس میں بھی کتنا ہی عرصہ ہمارے داخلے کھلے رہتے ہیں تو بڑا آسان سا طریقہ ہے ایک تو ہم میٹرک ایف اے جو فریش طالب میں میں میٹرک ہو ایف اے میں داخلے لینا چاہتا ہو یا بی اے میں یا بی ایٹ پوسٹ ریجویٹ میں اس نے داخلہ فارم ہمارے مختلف قائم قدر سینل پوائنٹ سے لینا ہے یا ہمارے دفتر سے حاصل کرے اور اس کو فارم پہ لے کے فل کرنا ہے اور فل کرنے کے بعد جو اس کا چالان ہے وہ اس نے بینک میں لے جانا ہے اور چالان کے ذریعے اس نے فیز چمہ کروانی ہے اور چالان کا ایک حصہ جو اس کو بینک دے گا دو حصے اس کو بینک دے گا اور ایک بینک اپنے پاس رکھ لے گا ان دو حصوں میں سے جو یونیورسٹی کا حصہ ہے وہ اس میں اتارنا ہے اور فارم کو فل کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اب اس میں اس فارم کے ساتھ جو مطروبہ دستاویزات ہیں تصدیق شدہ کا پی آئی جس نے اگر میٹرک میں داخلے لینا ہے تو آٹھلی کا پاس کا سیڈیفکیٹ یا اگر اس نے ایفے میں داخلہ لینا ہے تو میٹرک کا ریزلٹ کارڈ اور سب سے مزداری کی بات ہے کہ اگر اس نے ایفے میں داخلہ میٹرک میں داخلہ لینا ہے تو یا وہ آٹھلی کا ریزلٹ کارڈ لگا لے یا نومی کا بورڈ کا فیل چودہ سیڈیفکیٹ بھی لگا لے تو وہ بھی اس کا مقتد پورا کرنے گا اچھا وہ اس نے اپنے فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ چران فیز کا اور اس نے اتار کے اس پر چسپا کرنا ہے اور اس کو ریجسٹری کے ذریعے اس پتے پر مجوادنا اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ریجسٹری کے پیسے طالب علم نے ادا نہیں کرنے جو فارم بھیجنا ہے ریجسٹری کے پیسے یونیورسٹی نے پہلے ہی ایک ایگریمنٹ کے تحت داخلہ لینا ہے وہ طالب علم نے ادا نہیں کرنے تو وہ فارم اپنا داخلے کا دیج دے گا دوسری طرف بینک سے فیسوس کی جا چکی ہوگی وہ جب واپس میں مل کے ویریفیر ہوگی تو اس کا داخلہ کنفرم ہو جائے گا یہ تو ہو گیا فریش طالب علموں کا اور فریش طالب علموں کا داخلے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر طالب علم اپنے گھر سے کئی نہیں جانا چاہتا تو ہم نے یہ بھی سہولت کی ہے کہ وہ اپنے پروسپیکٹرز کو ڈیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو بھر کے اور اس کے بعد طریقہ گار اس کا وہی ہے کہ چلان کو بینک لے کے جائے گا فیل جمع کروے گا اور اسی طرح ایڈریس لیبن جو ہے وچسپا کرے گا لفافے پہ اور داخلہ فارم کی صحابت بھی دے گا یہ تو ہو گیا فریش کا جہاں تک بات آتی ہے جاری طلبہ کی جاری طلبہ جن کو ہم کانٹیننگ سٹوڈنٹ کہتے ہیں جس میں دوسرے تیسرے چوترے سمیتر میں داخلہ لینا ہے اس کے بھی دو طریقے ہیں یونیورسٹی ان کو جاری طلبہ کا فارم ان کے دھروں میں بیش دی ہے لیکن چونکہ ڈاک کا نظام ہے اس میں کمی کتائی ہو سکتی ہے تو اس کو کبر کرنے کے لیے یونیورسٹی نے ان طالبیلوں کے لیے آن لائن ایڈیشن کری سعودت فرام کی ہے یعنی آپ نے نیٹ پہ جانا ہے یونیورسٹی کی ایڈیشن فارم کھولنا اس کو اس سے فیل کرنا ہے آن لائن اس کا کہیں پرنٹ لے لینا ہے جو ہی وہ آن لائن فارم فل ہوگا ایک چلان جنریٹ ہو کے اس کا پرنٹ لے لینا اور وہ چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے چلان بینک میں لے لینا اس کی فیل چمہ کرا کے رسید اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے اس میں آپ کو فارم کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر جاری طلبہ کا فارم گھر پہ آگیا ہے تو وہ آپ کو بھیجنے کی ضرورت ہے اگر آپ میں آن لائن داخلہ بھرا ہے جاری طلبہ طالب الگوں نے تو اس کو داخلہ فارم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف چلان اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ داخلہ کنفرم ہونے تک وہ آپ کے پاس ثبوت رہے کہ آپ نے فیز چمہ کروائی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ طالب الگم کہ جو طالب الگم پروسپیکٹس خریدتے ہیں یا جو جاری طالب الگم ان کو کتابیں ملتی ہیں گھروں پر ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی رہنمائی طلبہ دیتی ہے یہ میں آن کیمرہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ دعوی سے کہتا ہوں کہ اگر وہ ان تمام ودایات پر منوان عمل کریں گے تو ان کو پورے پروگرام تک دگری حاصل کرنے تک کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا یہ میں آن کیمرہ بات کرو لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے طالب الگم پور دستہ ودایات پڑھنے کی پڑھنے کا شعور نہیں ہے جیسے کہ آپ کے پروگرام کا نام شعور ہے باشور پاکستان تو ہم یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹ ان کے پاس آئے تو اس کو پڑھنے کی عادت دارے اور اس کو سنبھالنے کی عرض بھی ڈالے ایک فائل منٹین کر بلکل ایسے یہ ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ نظام تعلیم جو میں نے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ایک ہے فاصلاتی نظام تعلیم اور ایک ہے غیر فاصلاتی نظام تعلیم اور دو بنیادی فرق ہیں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ فاصلاتی نظام تعلیم میں ہمیشہ تعلیم کو فکر ہوتی ہے اپنی چیزوں کی تعلیم ادارہ کے پیچھے ہوتا ہے یعنی اگر فاصلاتی نظام تعلیم سے وہ تعلیم حاصل کر رہا تو وہ پوستہ پھرے گا جی میرا داخلہ کب ہوگا میری کتابیں کب آئیں گی میرے ٹیوٹر کب مقرر ہوں گے جبکہ غیر فاصلاتی نظام تعلیم میں ادارہ تعلیم کے پیچھے ہوتا ہے اگر تعلیم چار پانچ دن چھٹی کر لیں تو ہمیشہ ادارہ پوچھتا جی طالب علم کہاں پر آیا ہوا آیا نہیں وہ چار پانچ دن سے چھٹی بھی ہے خیریت تو ہے یہ بنیادی فرق ایک ہی ہے دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمیشہ طالب علم کو غیر فاصلاتی نظام تعلیم میں اس کو ہدایات کے لیے نوٹس بورٹ کیے جاتے ہیں جو وہ گاہے بگاہے گزرتے پڑتا رہتا ہے اور اس کو اپنی تمام معلومات نوٹس بورٹ سے مل جاتی ہیں لیکن چونکہ فاصلاتی نظام تعلیم میں کوئی ادارہ نہیں ہوتا جہاں پہ طالب علم نے جا کے بقاعدہ تعلیم لینی ہے اس نے گھر پہ بیٹھ کے تعلیم لینی ہے لہٰذا ان کے لیے ہدایت نامیں جاری کیے جاتی ہیں تاکہ وہ ہدایت ناموں کو پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے اور یونیورسٹی سے جو تعلیم انہوں نے حاصل کرنی ہے اس کو پڑھ کے وہ تمام سسٹم کو فالو کریں پھر آپ دیکھیں گا کہ ڈگری کے حصول تک کسی طالب علم کو کوئی مسئلہ نہیں ہو ایسے صاحب آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ علامہ پلو کرنسٹری کے جو سسٹم ہے وہ سمیسٹر سسٹم ہے اور وہ سال میں دو دفعہ داخلے ہوتے ہیں اور ایک سال میں ہر پروگرام کے دو دو سمیسٹر ہوتے ہیں جی بلکل ایسے چھے چھے ماہ کے ساتھ بلکل ایسے اور یہ ہمارے ناظرین کو یہ اس لیے میں نے ریپیٹ کیا کہ ناظرین کو اندازہ ہو کہ اس علامہ پلو کرنسٹری کا نظام تعلیم چلتا کیسے ہے اب ایسے صاحب اگلا کوئشن آپ سے میں رہی ہے کہ اڈمیشن ہو گیا سٹوڈنٹ کا تو یونیورسٹری اس کو بکس بھی بیجتی ہے اسی فیس میں بکس کی ویلیو بھی شامل ہوتی ہے اس کو بکس کا بندل آ گیا اس کے بعد اس کا جو فردر نظام ہے اس کا تیچر اور سٹوڈنٹ کا یونیورسٹری اور سٹوڈنٹ کا جو رابطہ ہے وہ پیپروں تک کس طرح برقرار رہتا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑے سے دو منٹ آپ ذرا وجہ بتائیں جی بڑا اہم سوال کیا آپ نے اس پہ سب سے کلیب دہتے چلوں کہ جو طالب اللہم ہماری یونیورسٹری میں چاہے وہ ایسے پروگرام میں داخلہ لے جس پہ سو روپے حفیث ہیں وہ ایسے پروگرام میں داخلہ لے جس پہ ایک لاکھ روپے حفیث ہیں کتابیں اور تعلیمی مواد سراہم قطاعی انیورسٹری کے ذمہ داری ایل اپری انیورسٹری ہارڈ فارم میں کتابیں پہنچاتی تھی لیکن کب دیکھا گیا ہے کہ کئی ایسی شکایات مصولی کے لیے ہارڈ فارم میں کتابیں نہیں پہنچی تعلیم پریشان ہوئے تو انیورسٹری نے ایک اور ذریعہ لگایا ہے کہ ان کتابوں کو اس میں آن لائن پروائیڈ رہی اب تعلیم کو اگر کتاب ملے یا نہ ملے اس کو آن لائن جا کے کتاب اس کو اویلیبل ہو جاتی ہے چاہے وہ میٹرک کی ہو یا ایف اے کی ہو یا بی اے کی ہو یا ایم اے کی ہو یہ ایک بات دوسری بات کہ یاد رکھے اگر جو تعلیم داخلہ لینا چاہتے ہیں یاد اور پہلے سے ہمارے تعلیم ہیں جو ایک صفحے کی انفرمیشن سنگل پیج انفرمیشن جس پہ داخلہ فارم جس پہ اس کی رول لما سلپ اس کا ریزلٹ کارڈ اس کا پرویجنل سیٹیفیکیٹ اور اس کی ٹیوٹر کی انفرمیشن آپ کو ویب سائٹ سے لے لے لیے ویب سائٹ ایک بنیادی اور اہم ذریعہ ہے یونیورسٹی کے بارے میں ہدایات لے لے کا اور یونیورسٹی کے نظام کے بارے میں معلومات لے لے کا یہ ہمارے طالب علم ایک علمیہ ہے کہ ہمارے طالب علم فیسٹو کا اور واتسٹو تو یوز کرتے ہیں اس کے لئے پیکج کرواتے ہیں لیکن جس ادارے میں وہ تعلیم ماتل کرتے ہیں اس کی ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کرتے ہیں ایک چیز دوسری چیز ہے جو ٹیوٹرز ہیں پہلے تو ہمارا یہ نظام ہوتا تھا کہ ٹیوٹروں کے خطور گھروں پہ جاتے تھے اب چونکہ ساری دنیا ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے تو ہماری انیورسٹی کیوں پیچھے رہے تھے ہم دیجیٹالائزیشن ٹرانسفورمیشن کر رہے تھے ایک پچھلے دو سمیسٹر سے اب تقریبا ہمارا نائنٹی فائی پسنٹ کام دیجیٹائز ہو گیا جس میں ٹیوٹر اپوائنٹمنٹ سے لے کر ورکشاپ پر اور کوویڈ اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھیں لیکن اس کوویڈ نے ہمیں ایک شعور اور دیا ہے کہ لوگوں کمپیوٹر استعمال کرنے کا سکھا دیا یہ ایک بلیسنگ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بیماری نے کم از کم لوگوں کو کمپیوٹر استعمال کرنے کی عادت ڈال دی ہے پوزیٹیو طریقے سے موبائل کو پوزیٹیو طریقے سے استعمال کرنے کی عادت ڈالی ہے ہم پہلے فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت ورکشاپ جو کرواتے تھے وہ فیس ٹو فیس ہوتی تھی یعنی طالب علم کا آنا ضروری ہوتا تھا اب چونکہ کوویڈ کی وجہ سے ہماری گیترینگ اور ہمارا جو اجتماع ہے وہ مکمل طور پر بند ہے تو ہم نے اور پھر ڈیجیٹرائزیشن بھی ہم کر رہے تھے اور یہ وہارے وائس چارچر ساتھ کیونکہ کمپیوٹر کے فیلڈ کی ہے لہذا انہوں نے کہا جی کہ یہ یونیورسٹی کو دیجیٹرائز ہونا چاہیے تو سارا سسٹم اب ہمارا دیجیٹلائز ہے جیسے کہ میں نے ارسکی کے نائنٹی فائی پرسنٹ کر چکے ہیں اب وہ جو فائی پرسنٹ رہ گیا ہے وہ آخری مراحل میں ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی بس آپ سمجھے کہ ای سی سمسٹر میں ہی وہ کمپریٹ ہو جائے گا اور جس میں ٹیوٹر اپائنٹمنٹ ہم ہنڈڈ پرسنٹ چلے گئے ہیں ورکشاپ کچھ پرسنٹ اجمالی رہتی تھی جو کہ اس سمسٹر میں وہ بھی ہوگی جیسے ٹیچنگ پیکٹس کی ورکشاپ ہم نے پچھلے سمسٹر میں فیس ٹو فیس کروائی تھی لیکن اس دنبہ وہ بھی آن لائن تو تمام ورکشاپ ہماری آن لائن اور یہ آگے بھی ایسے ہی چلے گا اس میں دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کسی تالیبلم کو کسی موسم کی تنگی کے ورہ سے ادھر ادھر جانا نہیں بڑتا یا اس کی ورکشاپ میں غیر حاضری نہیں ہوتی کہ جی بارش ہے تو جی ورکشاپ میں نہیں آسکتے یا آن دی ہے تو ورکشاپ میں نہیں آسکتے یا ایسا کچھ نہیں ہے اس نے نیٹ چلانا ورکشاپ اٹینڈ کر لے گی اور پھر ایک وقت میں بہت زیادہ تالیبلم بہت ورکشاپ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں نم اصلا نہور اور کراچی میں بہت履ی طالیبلم ہے وہ اکھتے ایک ورکشاپ پر اٹینڈ کر رہے ہیں اور ورکشاپ ان کی ہو گئی ہے پہلے کیا یہ ہوتا تھا نہور کی ورکشاپ نہور میں کراچی کی اٹ Schwarڈ میں حیدر آوش دی میں حیدر آباد کی انہرباد Tribe Pishawar کی پیشاور میں اب ہوسکتے ہیں نہور، کراچی پر اٹھے وہ اگرمnovی گروپ بنا دیا گیا ان کیوں کیا ورکشاپ اٹینڈ کریں کسی اور کمپنی کے اس کو یوز کرتے وہ یوز کر رہے ہیں سوڈنٹس کو آن لائن یا آپ کو اپنا کوئی آگاہی پروگرام ہے ان کا کیا ہے میں نے بڑا آپ نے اچھا سوال کیا چونکہ وائس چانسل صاحب خود کپیوٹر فیلڈ کی ہے اور ان کا ویجن بھی یہ تھا کہ آن لائن اور ڈیجیٹل آئیز ہونا چاہیے تو ہمارا اپنا لرننگ منیجمنٹ سسٹم جس کو کہتے ہیں ایلنس ہے جس کے تحت ہم یہ دارے تمام ورک شاپس اچھا پھر ان ورک شاپس کے ساتھ ساتھ بگئی یاد آیا ہمارے جو بی ایڈ اور ایم اے کی اسائنمنٹس وہ بھی آن لائن ہوتی ہیں یعنی آپ نے آن لائن ان کو اپلوڈ کرنا ہے ٹیوٹرز نے ان کو آن لائن چیک کرنا ہے اور آن لائن چیک کر کے ان کو مارکس دے دینے اور اس کے بعد ریزر جنگ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی تو جو پہلے کبھی شوڈنٹس کا بہانہ ہوتا تھا کہ ہماری اسائنمنٹ بس ہو گئی ڈاپ کے ذریعے یا ٹیچرز نے ہمیں واپس نہیں کی اب وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا سوڈنٹس کا کیونکہ وہ آن لائن چیک ہو جاتا ہے کہ کس نے اپلوڈ کی اور کس نے اس کو چیک کیا اور کس نے اس کے مارکس لگائے اور اب تو سوڈنٹس کو فوراں مارکس ہی پتہ لگ جاتے ہوں گے کہ آن لائن ہی تو اس کا مطلب ہے یہ تو اعلام اور اپنیسٹری جو ہے باقی پاکستان کی یونسٹریوں سے چند قدم آگے جا رہی ہے کہ جس نے اپنے سوڈنٹس کو جلدی آن لائن ٹرانسفر کر دیا اور یہ تو بہت اچھی ہے کہ آپ کا یونسٹری کا قدم ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوڈنٹ ہیں اپنیسٹری کے اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپیوٹر کی جو ایڈوکیشن ہے اس سے زیادہ ہم اہنگ ہو گئے ہیں اس کووڈ نائنٹین کے اندر بھی اس کووڈ نائنٹین سے پہلے ہی یونسٹری نے یہ کام سٹارٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کووڈ نائنٹین کے اندر یونسٹری پہلے سے پرپیڈ تھی کہ اس کے پاس سسٹم بناوا تھا جی ایسے ہی ہے بلکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم تیاری کے مراحل میں تھے لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا گیا کہ اس کو جلدی سے جلدی ہم نے ایمپلیمنٹ کر دیا ورنہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم کوئی ایک دو ماہ آگے کرتا ہے لیکن کیونکہ پلان ہمارا یہی تھا کہ ہم نے کرنا ہے دیجیٹل آئیز ہے تو کووڈ کی وجہ سے پور ایکسپیڈائٹ ہو گیا اور ہم نے کہا جی جب کووڈ ہے اور جب جانا ہی آلنین اور ہم نے ہمارا پلان ہی آلنین جانے کا تھا تو ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر دی ہم نے کہا جی اس کو جلد سے جلد کیا جی اور سٹوڈنٹس کو ہم نے ہم آنگ کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سٹوڈنٹس اب کمپیوٹر سے ان کی نوہا ہو گئی ہے یہ جی کمپیوٹر کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کا پوزیٹیو استعمال کیسے ہے اچھا حسن صاحب وہ پھر ایک تھوڈا سا پوائنٹ اندر رہ گیا آپ کی گفتگو آپ نے ماشاء اللہ بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتائیں اگر کوئی نیا بندہ بھی یہ سن رہا ہو تو بڑا اچھے طریقے سے وہ آپ کی یونسٹری کے بارے میں کمپیوٹ نالنج لے لے گا لیکن چھوٹی سیک بات یہ رہ گئی کہ جب یونسٹری سوڈنٹس کو کتابیں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے کیا یونسٹری اس کو کوئی ایکسسائز دیتی ہے کوئی مشکیں کرنے کے لیے دیتی ہے اور وہ ان کو گھر بیٹھ کے کرتا ہے اور اگزیم یونسٹری جو انسی ہے وہ اسی طرح لیتی ہے اس طرح باقی یونسٹریز دیتی ہیں یہ اس کے اوپر در فرلوشن ڈالی اس میں جو ہی طالب علم کا داخلہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ریکارڈ آ جاتا ہے ہم اس کا ایک ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں اب وہ ٹیوٹر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹیوٹر کے خطورت گھروں میں جاتا تھے اب چونکہ دیجٹالائز ہو گیا ہم جو ہی ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں اس کے ٹیوٹر کا نام ویب سائٹ کے اوپر نیٹ پہ اپروڑ ہو جاتا ہے جو ہی ہم ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں اس کا نام ویب سائٹ پہ اپروڑ ہو جاتا ہے اور طالب علم دھر بیٹھے آن لائن اپنے ٹیوٹرز کا ایڈریس ان کے پرٹیکلر وہاں سے لے سکتا اور اپنی مشکیں میٹرک ایسے دیئے کی مشکیں تو ہارڈ کوبی میں جاتی ہیں یعنی مشکیں اس پتے پہ بیج نہیں ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے بی ایڈ اور پوستر ایڈ پروگرامز کا ان کی مشکیں ایل ایس پہ اپلوڈ ہوتے ہیں اب ان ٹیوٹروں کو مشکیں چلی گئیں جہاں تک تعلق آیا میٹرک ایسے دیئے تو وہ مشکیں چیک ہو کے ٹیوٹر ریزلٹ آن لائن پنچ کر دیا آن لائن اس نے اپلوڈ کر دیا اس کے بعد وہ ریزلٹ چلا جائے گا یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل ہیں لیکن ہم ان کو بھی انشاءاللہ حل کر لیں گے باقی بی ایڈ اور پوستر ایڈ میں جب مشکیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں اس کے تو مسئلے مسائل سرے سے ختم ہو گئے کہ جی تیوٹر ایس ٹیورنٹ نے کہا جی میں نے مشک اپلوڈ اپنا بھیجی نہیں ملی وہ ختم ہو گیا اس نے اپلوڈ کی ڈیک اینڈ لاغ پر اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے کہ اس نے کب اپلوڈ کی کیسے اپلوڈ کی کتنی اپلوڈ کی اور اس کے بعد جو ہی ٹیوٹر اس کو نمبر دیتا ہے وہ سٹوڈنٹ کو فوراں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی مشک نمبر لگ گئے ہیں اور کتنے نمبر لگ گئے ہیں تو یہ ہمارا سسٹم میں ایک بڑا وہ فاسٹ ہو گیا ہے جلدی ہو گیا ہے تو وہ اس پیڈی سسٹم کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اکڈیمک کلنڈر جو کہ اب موجودہ بائی چانسل سامنے ایک کرتیب دیا کروایا تھا ایک اکڈیمک کلنڈر ہم اس کو منوان فالو کرنے کی قابل ہوں گے یا جی یہ اس طریق سے اس طریق تک یہ کام ہوگا وہ اس طریق سے اس طریق تک ہی ہوتا ہے اور وہ اس پہ ہمیشہ زور دیتے گی آپ نے اکڈیمک کلنڈر کو ہمیشہ فالو کرنا ہے ناظرین بڑی اچھی افرمیٹر گفتگو ہو رہی تھی مجھے بریک پہ جانا تھا مجھے اتنی اچھی گفتگو اور اتنا نوریفل چیزیں پتہ لگ رہی تھی تو میں پھر بھی نچاتے بھی بریک پہ جانا جا رہا ہوں اور میں اپنے دوست محسن عابدی صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ بریک کے بعد ایسن صاحب سے فردر جو یونسٹی کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کے دماغ میں جو مختلف ناظرین کی آسانی کے لیے وہ کوششن پوچھیں ہم ملتے ہیں بریک کے بعد انسان کو دیتی ہے کچھ نیا کر گزرنے کا جذبہ سب سے آگے بڑھنے کا جذبہ اور یہ جذبہ دیتا ہے